محمد رہیم مدد البدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بچ کر پندرہ منٹ پہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کی اسی فیس بک پیج اور جامعہ تو رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظر محترم آج کے سوالات حسب سابق آپ کے بہت سارے اس پروگرام میں مشامل کرنے جا رہے ہیں مفتین اکرام کے پینل ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ورزت موجود ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت سارے نئے سوالات ہمیں بھیجیں گے سوالات بھیجنے کا طریقہ بہت سمپل آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ یعنی جیٹی آر میڈیا ہاؤس لی کر ہمارا پیج سرچ کریں گے جیسے ہی آپ کے سامنے ہمارا پیج آئے گا اس پیج کو اپنے لائک کرنا ہے فالو کرنا ہے اور اس کے بعد اسی پیج پر ہماری جاری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لی کر ہمیں بھیج دینا ہے تو انشاءاللہ عزیز آپ کے سوال کو بروقت اس پرگرام کا حصہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا ہم بھرپور احساس رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے ناظرین مہترم آج کے پرگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نہایت ہی افسوسناک سانہہ آج کی تاریخ میں جو ہوا جمعہ المبارک آج نیوزیلینڈ کے ایک شہر کرس چرچ میں اننور مسجد کے اندر جب ایک دہشت گرد نے وہاں پہ داخل ہو کر نہتے نمازیوں پر نہتے عبادت گزاروں پر اندہ دھن فائرنگ کی بڑے دھڑلے سے بڑی ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پری پلانٹ پورا واقعہ ہے اور جس طرح سے ان مسلمانوں نے وہاں ظلم کا شکار ہوئے اور تقریبا پچاس کی قریب مسلمان مسلمانوں کی شہادت کی اطلاع ہے اور اتنا بڑا افسوسناک یہ سانہ ہے جس کو عالمی برادری ساری کی ساری عالمی برادری چاہے وہ مسلمان ہیں یا پھر مسلمان نہیں ہیں انہوں نے اس کی مذہبت کی ہے اور خود نیوزیلینڈ کی وزیر آزم جو ہیں انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اس حملے کو دہشت گردی کے سوا کسی اور تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا یہ ایک دہشت گردی ہے تو آج کا حملہ اس کو اگر ہم پوزیٹیو وے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کے ایک ہمیشہ سے بیانیاں رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ مسلمان خود دہشت گردی کا شکار ہیں ایک عرصے سے آج کا یہ سانہہ اس بیانیے کو بہت مضبوط کرتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں مسلمان دہشت گردی کا شکار ہیں اور جو افسوسناک مناظر ہیں اس شہر کے اس مسجد کے اور وہاں کے رہائشیوں کے وہ دیکھنے کے قابل بارحال نہیں ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے گھر میں اللہ رب العزت کی چوکھٹ پر تو خدا کریم اس کا کوئی نہ کوئی انشاءاللہ لزیز ایسا ہمیں صلح دیں گے ایسا نعم البدل عطا کریں گے کہ امت مسلمہ بہت دیر تک بہت دور تک اس کے سمرات حاصل کرے گی کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی عام انسان کی قربانی برائیگا نہیں جائیتی چاہے جائے گا وہ مسلمان ہوں اور پھر خدا کے در پر ان کو اس طرح سے بے دردی سے بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا جائے تو ناظرین محترم سب سے پہلے تو دعاوں کی درخواست ہے کہ ہم سب مل کر ان تمام مظلوم مسلمانوں کے حق میں ان کے گھرانوں کے حق میں دعا کریں اور آئندہ کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت مزید ہمیں ایسے تمام سانے ہاتھ سے ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھے اور جو لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند کریں اور ان کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا کریں پوری امت مسلمہ کو سبر جمیل عطا کریں اور جو لوگ زخمی ہیں شدید زخمی ہیں اللہ رب العزت جلد جلد ان کو شفاہ کاملہ عطا کریں آج کی نشست کے معزز میں مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا اور پھر سوال جواب کی سلسلے کے آغاز کریں گے مفتی صدراللہ شہباز صاحب میں صدر موجود ہیں جامت الرشید کراچی کی سینئر ترین مفتی استاز الحدیث اور شعبت خصصات کے معامل مصول اسیسین ڈائریکٹر ماہر فلکیات آج کی دوسرے معزز میں مہمانوں صدر موجود ہیں مفتی آبی شاہ صاحب داند برکاتم جامت الرشید کے سینئر استاز ہیں اور سینئر مفتی ہیں اور دیگر بہت سرے حوالوں سے جامت الرشید میں آپ کی خدمات ہیں حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی جرائے ہیں وہ نہائیت ہی اہمیت کی حامل ہے آپ ان سے سنتے رہتے ہیں تو میں آج کی نشست میں مفتی صدراللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سوال تو لے کر جاؤں گا لیکن مختصرا اس سانحے کے مطالب ان کا کچھ اپنین ہم لیں گے اور ان سے کچھ رہنمائی لیں گے اس کڑے وقت میں کہ اس وقت میں ایزے مسلمان ہمیں کس طرح سے رییکٹ کرنا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہیں کیونکہ ہم ان تمام شہداء کے بارحال وارث ہیں ہم امت ہیں اور امت کے کسی بھی فرد کو کسی بھی مسلم بھائی کو تکلیف ہوگی تو ہم سب اس تکلیف کو ضائع محسوس کرتے ہیں ہم محسوس کر بھی رہے ہیں مفتی صدراللہ شہباز صاحب اس پر تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ سانحات تو واقعاً بہت ہی ادوہناک ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے پوری دنیا کے میڈیا نے ہر طبقے نے تقریباً اس کی مضمت بھی کی ہے ہم بھی اس کی مضمت کرتے ہیں ظاہر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مسلمان جو ہیں وہ اشتیال انگیزی اختیار کر دیں بلکہ ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو قانونی چارہ جو ہی ہے وہی کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا کہ ستر قرآن کو شہید کر دیا گیا تھا تو اس موقع پر آپ نے ایسا نہیں رویہ اختیار کیا کہ باقیدہ مہم اختیار کر کے اور اشتیال انگیزی ہو جو قانونی کاروائی تھی اس زمانے کے اعتبار سے تو ہمیں بھی اس زمانے کے اعتبار سے اس ملک کے قوانین کے اعتبار سے جو قانونی چارہ جو یہ ہے وہ تو کرنی چاہیے لیکن خصوصاً جو اہمہ ہیں یا خصوصاً جو علماء اکرام ہیں ان کو اپنی عوام کو یہ بات بتانی چاہیے کہ اس وقت ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری کیا ہے شرعی ذمہ داری کا احساس ان کو دلایا جائے اور شریعت کبھی بھی اس بات کو نہیں پروموٹ کرتی کہ آپ لوگ ایسے موقع پر اٹھ کھڑے ہوں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اس کا قطع شریعت نے کوئی جواز نہیں فرام کیا لہذا ہمیں سبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو قانونی طریقے کارے وہ اختیار کرنا چاہیے بس یہی میری ان مسلمانوں سے بھی گزارش ہے جو وہاں کے ہیں اور بکیا تمام مسلمانوں سے بھی ہماری یہی گزارش ہے جزاکونا بہت شکر مختیاب شاہ صاحب کچھ الفاظ آپ کے بھی یہ لیں گے کیونکہ اس آنے میں جہاں نیزلینڈ کے ہمارے مسلمان بھائی متاثر ہوئے ہیں وہیں پاکستان سے بھی ہمارے جو پاکستانی نیزلینڈ کے مسلمان وہاں جو آباد تھے ان میں سے بھی پانچ حضرات جو ہے ولا پتہ ہیں ابھی تک تو آپ بھی کچھ الفاظ اس پر یہ بالکل بات ہوئی ہے جو آپ نے بھی فرمائی ہے اور مفتی شاہ باہ صاحب نے بھی فرمائی کہ ہر مسلمان کا دل اس اندوہناک حادثے کی وجہ سے پریشان ہے اور بحیثیت مسلمان ہم بھی افسردہ ہے لیکن یہ ہے کہ مسلمان کو ہر حالت میں صبر کا حکم ہے اور صبر پر ایسے عجر کا وعدہ ہے جو بے حساب ہیں تو اس لئے ایک تو مسلمانوں کو کسی قسم کی یعنی اشتیال انگیزی میں نہیں آنا چاہیے لیکن میں اتنی بات کا اضافہ کروں گا کہ مغرب ہمیشہ سے یہ وہ کرتا رہا ہے پروپیگنڈا کرتا رہا ہے کہ مسلمان دیشتگردیں اور حالانکہ اس قسم کے واقعات امریکہ میں بھی ہوئے ہیں برطانیہ میں بھی ہوئے ہیں کہ اس قسم کے جنونی لوگ آکے اور مسجد میں اور بالکل پر امن لوگوں پر بلا اشتیال فائرنگ میں شہید کر دیتے ہیں درجنوں لوگوں کو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دیشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو اس لئے مسلمانوں کو جو میڈیا کے ہمارے ادارے ہیں یا دوسرے جو بھی با اثر کسی بھی جگہ تک اثر رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف احتجاج کی صدای احتجاج ضرور بلند کریں سہم بہت بہت شکریہ بات دیکھو میں بات اسے بھی جو اس وغیرہ ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ لہذا اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اس ہائیوں کو دیشتگرد کہنا چاہیے یہ کا بات درست نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں لانی چاہیے کہ مسلمانوں کا آدمی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر اسلام کو بدنام نہ کیا جائے اس موقع پر بھی اس کو شوٹر کہہ دیں آپ اس کو مذہبی جنونی کہہ دیں آپ جو بھی کہہ دیں لیکن مسلمانوں کے اوپر اس کا دعاق دمنا لگائے بلکل بلکل جی بہت بہت شکریہ اور آغاز کریں گے سوال و جواب کی نشیست کا محمد عماد صاحب کو ہاتھ سے پہلا سوال پوچھتے ہیں مفتی عصداللہ شعبات صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے مصب سر کا مسا کرتے وقت ہاتھوں کو چوم کر سر پر پھیرنا کیسا ہے دیکھیں ہاتھوں کو چوم کر سر پر پھیرنے کا تو کوئی شریع ثبوت نہیں ہے یہ شاید بعض رات نے اس سے لے لیا ہے کہ ایک جو خاص طریقہ مسا کرنے کا بعض حضرات ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ آدمی اپنے ہاتھوں کی ان تین انگلیوں کو ساتھ ملائے ملانے کے بعد پھر سر کے اوپر ایسے پھیر کے پیچھے لے جائے وہ خاص طریقہ جو ہے تو اس میں کسی نے شاید میرا خیال یہ ہے کہ کسی نے یہ دیکھا کہ کوئی آدمی ایسے ساتھ انگلیاں بلا رہا ہے اور اوپر لے جا رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہو اس نے سمجھے شاید یہ چوم رہا ہے تو اس نے پھر چومنا شروع کر دی جب ایک نے چومنا شروع کر دی تو سارے چومنے بھی شرپ لگ گئے یہ کوئی شرح حکم نہیں ہے ویسے ہی ایک طریقہ کسی نے رواج بنا لیا شرح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کریں اور اپنے سر کے اوپر ایسے پھیر لیں اور پھر واپس لیں اور کانوں کا مسا کرنے بس یہی طریقہ ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب قطر سے پوچھتے ہیں اشراق کی کتنی رکعتیں بڑھنی چاہیے ہیں اشراق کی رکعتیں چار ہیں جس کے اوپر دیس میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اپنے جگہ بیٹھا رہے اور ذکر تلاوت تسبیحات میں مشہور رہے پھر جب سورج بلند ہو جائے تو اس وقت چار اکات پڑے تو اس کو حج اور عمرے کا سواب ملتا ہے وہ چار اکاتوں کا ذکر ہے تو اتنی ہی پڑھنی چاہیے حالوطہ اگر درمیان میں کوئی آدمی اٹھ کے چلا گیا کسی کام سے پھر بعد میں آکے اس نے نماز پڑھی ہے تو اشراق تو کہلائے گی لیکن سواب میں کچھ کمی ہو جائے گی جی جی بہت بہت شکریہ حاجی نیمہ صاحب چمن سے پوچھتے ہیں امام کو کیا نیت کرنی چاہیے اگر میں کبھی دوستوں کو باجمات نماز پڑھا ہوں تو کیا نیت کرنی ہے بس نیت یہی کرنی چاہیے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور کتنی نیت ہی کافی ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اس کے اندر الفاظ خاص چنیدہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے آدمی یہ ارادہ کر لے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور فلان نماز ہے فرد نماز پڑھا رہا ہوں بنت آدم صاحبہ پوچھتی ہیں میری طرف سے میری والدہ سونے کی زکاة ادا کرتی ہیں کیونکہ میں خود نہیں کماتی ہوں کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے تو کیا یہ جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة دیندہ کی طرف سے کوئی اور شخص زکاة ادا کر سکتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اس سے اجازت لے لے اور اگر پہلے اجازت نہ لی ہو زکاة دینے کے بعد زکاة دیندہ اجازت دے دے تو اس میں فقہہ نے بحث فرمائی ہے اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ پیشگی اپنی والدہ صاحبہ کو اپنی زکاة ادا کرنے کی اجازت دے دیں جس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کیلئے ان کو یکبارگی اجازت دے دیں اور دوسرے یہ ہے کہ ہر دفعہ وہ جب زکاة ادا کریں تو ان سے اجازت لے لیں تو اس طرح سے ان کی زکاة ادا ہو جائے گی بہت بہت شکریہ اجازت دے دیں اور زکاة ادا ہو جائے گی آرفہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں ساڑھے باوند اولہ چاندی گرام کے حساب سے کتنی ہوتی گرام کے حساب سے چھے سو بارہ اشاریہ پین تیس گرام ہے یعنی تین پانچ گرام جو کہ تین سو ساٹھ میلی گرام بنتے ہیں چھے سو بارہ گرام پلس تین سو ساٹھ میلی گرام جی جی بہت شکریہ رحمہ صاحب سعودی رب سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص مقاد سے عمرہ کا احرام باندھ لے یعنی نیت کر لے مگر جسم پر چادر نہ لپیٹے اور اسی عام لباس میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے تو کیا وہ شخص حدود حرم میں داخل ہونے کے بات چادر لپیٹ سکتا ہے نیزیہ بھی بتا دیں کہ چادر کا پہننا کیا ہے سنت ہے یا مستحب ہے یہ اصول یہ ہے کہ احرام کی حالت میں یعنی جب حج یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ کہتا ہے نیت کرتا ہے تو اس وقت سے کوئی سلہ ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے یعنی سلے ہوئے کپڑے سے مراد ایسا کپڑا ہے جو انسانی بدن کی حیعت پر یا بدن کی کسی عضو کی حیعت پر سلہ ہوا ہو چادر جو کنارے سے ایک اس پر سلائی ہوتی ہے وہ ممنوع نہیں ہے تو ایسا سلہ ہوا کپڑا اگر محرم آدمی ایک دن پورا یعنی بارہ گھنٹے پہن لیتا ہے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے اور اگر اس سے کم اس نے پہنا ہو تو اس میں پھر صدقہ واجب ہوتا ہے تو یہ ان کے سوال کا جواب ہے کہ سلہ ہوا کپڑا ممنوع ہے اور چادر پہننا بغیر سریوی وہ واجب ہے اگر کوئی سلہ ہوا کپڑا پہنے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ مفتی حضور اللہ شعبات صاحب کی خدمت میں سوال ہے بند غازی صاحب الریاست سے پوچھتی ہیں سعودی عرب میں ویتر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں ہم لوگ بھی اسی طرح کریں یا تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں جی حلفیہ کو یہ چاہیے کہ جب کسی شافعی یا ہمبلی امام کی پیچھے ویتر پڑیں تو اس وقت اپنے ہاتھ باندھ لیا کریں ہاتھ اٹھانا یہ صحیح نہیں ہے اگر کسی نے اٹھا لیے نماز تو ہو جائے گی لیکن باندھنا ہی زیادہ بہتر بہت شکریہ گلزمین صاحب یو اے ای سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے دوران قیام میں پاؤں آگے پیچھے کرنا اور اسی طرح سجدے میں پاؤں اٹھانا اور ہاتھ آگے پیچھے کرنا کیا اس عمل سے نماز ٹوٹ جاتی دیکھیں نماز تو نہیں ٹوٹتی آلوتہ ایسا کرنا مکروح ضرور ہے چیک ہے کیونکہ نماز کے اندر بلا وجہ ادھر ادھر حرکتیں کرنا اور سکون کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یہ مکروح ہے چیک ہے تو لہذا سکون سے نماز پڑھنی چاہیے خصوصا سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرت و عناس چودہ علیہ سب اتعار آپ کہ مجھے حکم آئے کہ میں سات آزا کے اوپر سجدہ کروں دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں دو گٹنے ہیں اور ایک پیشانی ہے تو ان سب چیزوں کو سجدے میں نیچے زمین پر لگا ہوا ہونا چاہیے اس کو اگر ادھر ادھر حلائے گا تو اس کی خلاف ورد ہی ہوگی ہاں لوگتہ اگر پوری نماز میں ہی یہ پاؤں اٹھائے رہے یا پیشانی مسئلہ اس نے سر نہیں لگایا پھر تو اس کی نماز ہوگی نہیں ورنہ تو ہو جائے گی بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے ارسران محمود صاحب کا ٹی شٹ میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے کیونکہ اس میں بازو کوہنیوں تک کھلے ہوتے ہیں ہاں سلیپ ہوتی ہیں جی اگر یہ جو ٹی شٹ ہے یہ سیاہ بے بزلا یعنی ایسے گھٹیا لباس نہ سمجھ جاتا ہو پھر تو اس میں نماز پڑھنا کوئی مکروح نہیں ہے بے شک اس کے آدھی ہی کیوں نہ ہو حالبتہ اگر اچھے کپڑے ہیں جیسے کہ ٹی شٹ وغیرہ جو پہنی ہوئے ہوتی ہے لوگوں نے تو وہ اچھے کپڑے سمجھ جاتے ہیں اس ماحول میں اس عرف میں تو اس میں نماز پڑھنا مکروح نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی آسدین ہماری طرح بڑی ہے اور اس نے اس کو اوپر اڑس لیا ہے تو وہ نماز میں مکروح ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے حالبتہ اگر کسی کی آسدین ہے ہی اتنی یا ہے ہی اتنی تو وہ مکروح نہیں ہے تو وہ نماز ٹھیک ہے اس میں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی آبشاہ صاحب تنویر حامل صاحب پوچھتے ہیں میں نے کسی سے سنا ہے کہ پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے کیا یہ بس صحیح یہ نہیں ہے اس سوال کا جواب اب پہلے بھی دے چکے ہیں کہ یہ مطلقاً اس طرح سے سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی اشور حرم جو تین چار مہینے ہیں ان میں حج کے لیے جاتا ہے اور اس نے پہلے حج نہیں کیا ہوتا اور دوسری یہ کہ وہ قانونن اور اختیار بھی اس کے پاس ہو ہر طرح سے خرچہ بھی ہو وہاں وہ ٹہر سکتا ہو تو تب اس پہ حج فرض ہوتا ہے اور ان شرحت میں سے اگر کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو حج فرض نہیں ہوتا چیز چیز بہت شکریہ آپ کا اور ایک کانسپ یہ بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ اگر آپ اشور حرم میں آپ نے عمرہ کرنے کے لیے آپ چلے گئے تو آپ کو عمرہ کے بجائے حج پر جانا چاہیئے تھا بکرز کہ آپ کے پاس اتنا ان دنوں میں حج کے ایام میں اتنا مال آپ کے پاس جو ہے وہ متحقق ہوا ہے کہ جن سے آپ حج پر جا سکتے ہیں یعنی وہ اتنا یعنی ساز و سام محصہ زادہ راج اس کو بولتے ہیں جی اصل میں پیکج کا فرق ہوتا ہے اب یہاں سے پاکستان سے اگر آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو جگہ تو ایک ہی ہے وہیں جانا ہوتا ہے اور بعض اوقات حج کی کا پیکج بھی اتنی دنوں کا ہوتا ہے جتنا عمرہ کا ہے لیکن پھر بھی اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ساڑھے چار لاکھ پانی لاکھ ہے اور عمرہ ڈیٹھ لاکھ تک ہے ایک لاکھ تک ہے تو اس لئے اگر ایک آدمی حج کی استطاعت نہیں رکھتا مالی لحاظ سے اور عمرہ پہ جاتا ہے تو اگر وہ وہاں ٹھئر نہیں سکتا ہے سانونان یہ خرچے کی وجہ سے تو اس پر حج فرض نہیں ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ محمد امات صاحب کو ہاتھ سے پوچھتے ہیں حج اکبر کون سا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے حج اکبر کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن عرفہ ہو تو یہ حج اکبر ہوتا ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے حج اکبر ہر حج کو کہتے ہیں چونکہ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہتے ہیں باقی قرآن پاک میں بھی یوم الحج الاکبر آیا ہے وَعَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَنَّاسِ یوم الحج الاکبر تو اس کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد نو حج ہے یعنی عرفہ کا دن اور دوسرا قول جو زیادہ راج ہے اور عبدعود شلیف کی روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد دس سل حج ہے یعنی قربانی والا دن ہے تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حج اکبر سے مراد ہر حج ہے ٹھیک ہے حج اکبر سے مراد ہر حج ہے بہت شکریہ محمد شمائل صاحب گراجی سے پوچھتے ہیں کیا پرویڈنٹ فنڈ پر ملنے والا نفع جائز ہے جی پرویڈنٹ فنڈ پر ملنے والی جو اضافہ ہوتا ہے کمپنی محکمے کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے وہ اضافہ جائز ہے اور اگر کمپنی نے وہ کسی سودی کمپنی میں لگا کے سود حاصل کیا ہو تو اس کا گناہ ان کو ہوگا چونکہ ملازم کو وہ بطور ایک تبرع کے دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے لیے اس کے لینے کی جائش ہے البتہ آج کل ایک صورت یہ شروع ہو گئی ہے کہ ایک ٹرسٹ بنا دیا جاتا ہے اور اس ٹرسٹ میں ملازم کے اختیار کے ساتھ اس رقم کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اگر ایسی صورت ہو تو ایسی صورت میں جو ٹرسٹ کے نمائندگان ہیں وہ ملازمین کے نمائندہ سمجھے جائیں گے اور ان کے قبضے سے یہ ملازم کا قبضہ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں وہ رقم جو آگے یعنی کسی صورتی کاروبار میں لگا کر حاصل کی جائے گی اس کی نسبت بھی خود ملازم کی طرف ہوگی تو اس کا لینا جائز نہیں ہوگا مفتیر صلی اللہ شاہد صاحب علی شیر حیدری صاحب شورکورٹ سے پوچھ رہے ہیں میں اکثر نمازیں اڈے کے ساتھ وری مسجد میں پڑھتا ہوں اس لسلے میں اگر مسجد کی باقاعدہ جماعت رہ جائے تو اڈے کی مسجد ہونے کی وجہ سے اکثر مسافر حضرات اپنی الہیدہ جماعت کروا لیتے ہیں کیا ان کے ساتھ مقامی لوگ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ جماعت تو قصر نماز کی کروائیں گے تو مقامی لوگ اپنی نماز پھر کی اس طرح سے مکمل کر لے دیکھیں اگر وہ اڈے کی مسجد تو ہے لیکن وہاں مستقل نمازی ہیں اور مستقل معزن بھی ہے مستقل امام بھی ہے اور وہ جماعت وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں دوسری جماعت کرانا بہرحال اگر جماعت نکل گئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی دوسرا شخص جو مسافر ہے یا غیر مسافر ہے وہ جماعت کروا رہا ہے تو اس میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے شریک ہوا جا سکتا ہے باقی یہ ہے کہ آگے اگر مسافر ہو اور پیچھے یہ جا کے شریک ہو جائیں تو نماز کیسے پڑھیں گے تو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آگے جب امام نے دو رکعتیں پڑھا دیں جو کہ مسافر تھا اور وہ جب سلام پھیر دے تو یہ مقتدی کھڑا ہو جائے گا کھڑا ہونے کے بعد یہ کوئی تلاوت وغیرہ نہیں کرے گا اسی طرح خاموش کھڑا لے گا اپنے آپ کو یہ سمجھے گے جیسے امام کے پیچھے ہوتا ہے اور خاموشی کے ساتھ کھڑا کھڑا پھر کچھ دیر کے بعد رکوع کر لے گا اور رکوع اور سجدہ وہ تو عام حالت میں کرے گا پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا پھر بھی قیام کے اندر کچھ پڑنا نہیں ہے یعنی بیسے عام طور پر پڑا جاتا ہے تو اس میں قیام میں کچھ پڑنا نہیں ہے بغیر پڑے پھر دوبارہ رکوع کر کے سجدہ کر لے گا بس یہ طریقہ ہوتا ہے جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ محمد سعید صاحب پوچھتے ہیں مغرب کی آزان کے بعد اگر کچھ وقفہ کیا جائے تو کیا یہ درست ہے اگر نہیں تو پھر رمضان مبارک میں دس پندرہ منٹ کے وقفے کا کیا حکم یہ جواز دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑنی چاہیے تحجیل اس میں مستحب ہے حالبتہ کسی عذر سے یا کسی سبب سے کوئی آدمی تاخیر کرتا ہے تو وہ تاخیر بھی کی جا سکتی ہے نماز کا وقت ختم بہرہ نہیں ہوتا تو عام جو مساجد ہے اس میں آج کل رواجی ہے کہ جیسے ہی مغرب کی آزان ہوتی ہے اس کے بعد دو تین منٹ کے لیے کچھ وقفہ دیتے ہیں اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں مشہور ہوتے ہیں وہاں سے آنا اور وضو کرنا اور پھر نماز میں شریک ہونا کچھ تاخیر ہو جاتی ہے ان کو اس وجہ سے ان کا انتظار کے لیے سب کے انتظار کے لیے انہیں دو منٹ دہ منٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو عام فتوہ دیے جاتا ہے وہ یہی ہے کہ دو تین منٹ تک انتظار کرنا تو ٹھیک ہے کیے جا سکتا ہے لیکن عام دنوں میں اس سے زیادہ انتظار کرنا ٹھیک نہیں ہے البتہ رمضان میں کیونکہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اگرچہ وہ ہمارے علاقوں کا ہی رواج ہے کہ اس میں اثر کے بعد سے ہی وہ افطاری لگ جاتی ہے اور دسترخان سجد آتا ہے بھراوہ دسترخان ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں پھر اٹھ کے جانے کے لیے اگر فوراں نماز آزان کے بعد جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے مال چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ساری نماز میں وہ افطاری کرتے رہیں گے تو اس وجہ سے مولوہ نے یہ کہا کہ اگر ایسی صورتحان پیدا ہو چکی ہے تو اب یہ کھا کر اچھی جارہ تسلی سے پھر چلے جائیں تاکہ ان کا دل پیچھے اٹکا نہ رہے ورنہ پھر ادھر سے یا تو سنتے چھوڑ کے آئیں گے یا پھر نماز کے دوران ہی افطاری کرتے رہیں گے تو اس سے بچنے کے لیے واضحات نے یہ گنجائش اس کی دی ہے اگرچہ بہتر تو اس میں بھی یہی ہے کہ آدمی خجور سے افطار کرے اور پھر نماز پڑھ کے عبابین پڑھنے کے بعد پھر جو مردی افطاری کھانا کھاتا رہے کرنا تو یہی چاہیے لیکن اگر اس طرح کر لیتے ہیں دس پندرہ منٹ تو اس سے بھی کیونکہ دس پندرہ منٹ سے ستارے آسمان میں روشن نہیں ہوتے ہیں تو ستارے جب تک روشن نہ ہوں اس وقت تک اس کا وقت مستحف وقت ختم نہیں ہوتا ہے تو اس وقت سے پہلے پہلے اگر نماز شروع کرتے تو ٹھیک ہے ویسے مغرب کا وقت جو ہے نا وہ عشاء کے وقت تک ہے جب عشاء شروع ہوگی تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا بہت بہت شکریہ حدید اللہ خان صاحب کشمیری سے پوچھتی ہیں آج کر ایک بات بہت مشہور ہے کہ ہم جب بھی کسی شخص سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو نیک کام کرو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ دل کا حال جانے والا ہے اسے ہمارے نیک کاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے رہنمائی فرما دیں یہ بات تو ان کے درست ہے کہ اللہ دل کا حال جانتا ہے اور اللہ کو نیک کاموں کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بات اس کو ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ ہمیں بہرحال طاعت کی ضرورت ہے اور ہمیں اللہ تعالی کا حکم ماننے کی ضرورت ہے اللہ تعالی کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بے شک پور عالم جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی ہیوان ہیں اللہ کی فرمامرداری نہ کرے تو اللہ کی شان میں کوئی کم ہی نہیں ہوتی ہے یا سارے تابع فرمامردار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق بنائی ہے اور مخلوق سے کچھ تقاضے کیے ہیں کہ آپ یہ یہ کام کرو تو ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں تو خالق ماننے کے بعد جو جو اس نے حکم دیا اس پر عمل بھی کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ اس کے عمال کو چھوڑتے جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ ہمارا ایک احتیاج ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے تو اس کو اختیار کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی روضا مندی حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کی بات مانیں گے تو پھر ہی رضا مندی ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو لیتا پڑھنی پڑھے گی روضا رکھو تو رکھنا پڑھے گا زکاة دو تو دینی پڑے گی حج کرو تو جب اس سے ذات ہوگی تو حج کرنا پڑے گا تو یہ باتیں سب اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے ہیں اگر اللہ تعالیٰ رحیم اور رحمان ہے وہ تو ہے بے شک لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نافرمانی کر کر کے اللہ کو مزید ستانہ شروع کر دیں تو اس کا عذاب جو ہوگا وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا ایک آدمی بے فکری میں غفلت میں لاپروائی میں اس طرح کرے اور دوسری کہ جان بوجھ کر کہ کوئی بات نہیں میں کرتا رہتا ہوں تو گناہ کرتا ہے جان بوجھ کے گناہ کرنا اس سے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آتے ہیں تو لہذا ان کو سمجھانا چاہیے کچھ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا بہراد پھر بھی ضروری ہے بے شک اللہ کو اس کی ضرورت نہ بھی ہو بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہ ہو ہمیں بارال اس کی ضرورت ہے اگلہ سوال ہے حافظ عارف صاحب میڈیا سے مفتی عابشاہ صاحب کی خدمت میں اگر کوئش اس بینک سے قرضہ لے کر تجارہ شروع کرے تو یہ تو واضح ہے کہ یہ عمل حرام ہے لیکن اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے کیا وہ بھی حرام ہے یا وہ حلال ہے جی اس پر ہم دو تین دن پہلے بھی جواب دے چکے کہ جو قرضہ وہ حاصل کرتا ہے وہ قرضے کی رقم کا چونکہ وہ مالک من جاتا ہے اور اس قرضے کی رقم میں کوئی سود شامل نہیں ہوتا کیونکہ اس نے تو سود دینا ہوتا ہے سود وہ لیتا نہیں ہے لہٰذا جب یہ حلال رقم ہے تو اس حلال رقم سے جو منافع وہ کمائے گا وہ منافع بھی حلال ہوں گے اور اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ محمد عمران صاحب بردان سے پوچھتے ہیں اگر کسی کو علم نہ ہو کہ ایک ملک کی کرنسیاں آپس میں ادھار بیچنا جائز نہیں ہے اور اس نے معاملہ کر لیا ہو تو کیا یہ لاعلمی شران وزر ہوگی یا نہیں جی نہیں بالکل دارالاسلام میں ہر مسلمان پر دین کا ضروری علم حاصل کرنا یہ فرض ہے اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمہ تو فقہاں نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی خاص شعبے میں کام کرتا ہے تو اس شعبے کے حکامات جاننا اس کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے یعنی عمومی علم تو فرض کفاہ ہے اور اپنے شعبے کا علم فرض عین ہو جاتا ہے یعنی اتنا علم کے جس سے وہ حلال و حرام کو پہچان سکے اور ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکے تو ایک آدمی اگر تجارت کرتا ہے تو اس کو تجارت کے اتنے مسائل ضرور معلوم ہونے چاہیے تو یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کو علم نہیں تھا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی حکم کی خلاف ورزی اس سے ہو گئی ہے تو بے شک اس وجہ سے شاید اگر اس کا گناہ کم ہے تو دوسری اس وجہ سے وہ گناہ گار ہے کہ اس نے علم کیوں حاصل نہیں کیا تو اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے بہت بہت شکر ہے سید انجم صاحب برطانیہ سے پوچھتے ہیں آج کل پاکستان میں پی ایس ایل کے کرکٹ میچ ہو رہے ہیں کچھ لوگوں نے اس کے کافی سارے ٹکٹ پہلے سستے داموں میں خریدے اور اب زیادہ قیمت پر ایک ایک کر کے بیچ رہے ہیں خریدین اور بیچنے والے دونوں کو معلوم ہے کہ یہ ٹکٹ زیادہ قیمت پر بیچے جا رہا ہے جیسے بلیک میں بیچنا کہتے ہیں کئی زخیرہ اندوزی کی زمرے میں آتا ہے اور اس پر بھی وہ حکامات لگو ہوتے ہیں یا زخیرہ اندوزی صرف ضرورت کی اور جائز اشیاء میں ہوتی ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جس طرح سٹیڈیموں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس ماحول اور ان چیزوں کی وجہ سے تو کوئی بلیک میں نہ بھی بیچ رہا ہو تو یہ ٹکٹ بیچنا کا عمل جو ہے یہ جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اور اگر بلیک میں بیچ رہا ہو تو بطریق اولا وہ ایک ناجائز کام ہے اور اس کی عامدر حلال نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا رزالی صاحب آپ نے بلکل ہی گیٹ بند کر دیئے رزالی صاحب کا سوال ہے جس گناہ کا پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے تو کیا دوبارہ وہ گناہ کرنے سے ہرگز معاف نہیں ہوتا جی نہیں گناہ کو گناہ جانتے ہوئے اگر کیا جائے تو اس سے صرف فسق لازم آتا ہے یعنی قبیرہ گناہ ہے اور ہر قبیرہ گناہ کے بارے میں قائدہ یہ ہے کہ اگر اس سے سچی توبہ کی جائے سچے دل سے توبہ کی جائے تو وہ معاف ہو جاتا ہے تو ماز اس بات کی وجہ سے کہ علم ہوتے ہوئے گناہ کیا وہ معافی نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں گناہ معاف ہو جاتا ہے بس توبہ سچی ہونی چاہیے اور توبہ کی شرطیں پوری ہونی چاہیے توبہ کی شرطیں یہ ہیں کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو فوراں چھوڑ دے اس پر شرمندگی ہو دل میں ندامت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لئے نہ کرنے کا آزم ہو محمد فرکان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں دعا کے بعد یہ کہنا کیسا ہے کہ ہماری دعاوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق قبول فرما پروردکار یہ کہنا بالکل جائز ہے بلکہ اس میں دعا کے قبول ہونے کی زیادہ انکانات بھی ہیں تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت بھی ہے ترمیزی شریف میں ایک روایت موجود ہے ایک نابینہ شخص تھے وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی کہ آپ میرے واسطے سے یا میرے وسیلے سے دعا کرو اور انہوں نے پھر یہ دعا کرتی اللہمہ انہی اسالو کھابا توجہو علیکب نبی یہکہ نبی الرحمت ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے دعا کی تھی اور اپنی آنکھوں کی بینائی کیلئے دعا کی تھی تو اس کے بارے میں آتا ہے فکاما فقد اب سر تو جب وہ ادھر سے اٹھا تو اس کی آنکھوں میں بینائی واپس آ چکی تھی تو یہ سری اور درمزی شریف کی روایت ہے اور انہیں حسن صحیح بھی اس کو کہا ہے ابن ماجہ وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے تو لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ فوت شدہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور نیک شخص ہو اس کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے اسے کوئی حرج نہیں جی چھیک ہے بابا شکریہ وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے لیکن وسیلے کو حق سچ سمجھ بیٹھنا یہ درست بارک نہیں ہے ہاں یہ البتہ ضروری ہے اس کے اندر آپ بھی یہ نہیں سمجھے کہ دعا قبول کرنے والا ہی وہ ہے یہ اگر کسی کے ذہن میں آگیا ہے جیسے کہ عام طور پر آج کل یہ ہو رہا ہے کہ مزاروں پر جاتے ہیں اور صاحب مزار سے دعا مانگنا شروع کر تو صاحب مزار سے دعا مانگنا یہ تو شرک ہے البتہ اس کے حوالے سے اس کے آستے سے دعا مانگنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ وسیلے کے یہ مفہوم واضح ہونا بہت ضروری ہے اگلا سوال ہے زوجہ زفر اقوال صاحبہ دوبائی سے اگر زیادہ دیر سیدھا بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مشکل پیش آتی ہو تو کیا تھوڑا سکھ ٹیک لگا اگر تلاوت کر سکتے ہیں یہ بیعت بھی کے زمرے میں ترینی آتا ہے نہیں جی کوئی بیعت بھی نہیں ہے اگر کوئی آدمی کسی عزت کی وجہ سے ٹیک لگا کے تلاوت کرتا ہے تو کر سکتا ہے بہت شکریہ محمد زوہب سب کو ہٹ سے جب بارش زیادہ ہو تو بازے کا بارش روکنے کے لیے آزان دی جاتی ہے یہ کیسا عمل ہے اور یہ آزان کون سی جگہ دینی چاہیے فوقعہ اکرام نے جتنے بھی موازے لکھے ہیں کہ نماز کے علاوہ جہاں آزان دینے کی اجازت ہے مثلا بچے کے کان میں آزان دینا یا کوئی مسروع یعنی جس کو مرگی ہو مرگی والے کی کان میں آزان دینا یا ایف سا موہم جو غمزدہ شخص ہو اس کے کان میں آزان دینا ان کی تو اجازت ہے مختلف فوقعہ مختلف جگہ میں اس کے لکھے ہوئے ہیں موازے لیکن ان میں یہ موقع نہیں ہے کہ جب مارش شدید ہو جائے تو اسی جب اجازت دی جائے لہذا جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے بہت شک ہے مفتیاب شاہ صاحب زبیر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں عورت کا کتنی عمر کے لڑکے سے شرن پردہ فرض لازم ہوتا ہے بلوغت کے بعد جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ تو شرن مکلف ہو جاتا ہے تمام شریعہ کام اس سے متعلق ہو جاتے ہیں جو نابالغ بچے ہوتے ہیں لیکن سمجھدار ہوتے ہیں جن کو عربی میں مراہق کہتے ہیں غریب البلوغ بچے جو خاص مرد عورت کے تعلق اور رشتوں کو اور ان چیزوں کی سمجھ رکھتے ہیں تو ان سے بھی احتیاطاً پردہ ضروری ہوتا ہے چھیک بہت شکریہ بنت اقبال صاحب اگر آج چیز پوچھتی ہیں نامارم کے جھوٹے کا کیا حکم ہے اگر نامارم استاد ہوں تو کیا برکت کے لیے ان کا جھوٹا پینا جائز جی اس کا ذکر عدی شریف میں آیا ہے اور جہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر نامارم کا جھوٹا استعمال کرنا مکروع تحریمی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر استاد ہیں اور اس قسم کے فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ یہ کراہت تنظیحی ہے اس میں جو جھوٹے کی یہ تحریمی نے جی چیک ہے انیسو رحمان صاحب ہماری ہمانگنی میں اجابہ خبول اور خطبہ پڑھتے ہیں بعد میں نکاح میں دوبارہ پڑھتے ہیں کہہ یہ صحیح جی صحیح بہی معنی تو ہے کہ جائز عمل ہے کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک لغو عمل ہے اس وجہ سے کہ جب مانگنی میں نکاح ہو گیا ہے تو وہی نکاح ہی معتبر ہے اب شادی میں دوبارہ نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ یعنی وہ نکاح ہو چکا ہے اب اس کو بعد میں آپ صرف منگنی سمجھ کر اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر مسئلہ ہوگا ظاہر ہے اگر اس کو صرف یہ منگنی سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ آگے چل کے معاملات ہوتے ہیں خانداروں میں منگنیاں ٹوٹتی بھی ہیں منگنی کو تو منگنی ہی کہا جاتا ہے منگنی کی توڑنے کی جو اجازت ہے وہ بھی اسی صورت میں جبکہ باقیدہ نکاح نہ ہوا یہ اپنے علاقے کی بتا رہے ہیں کہ باقیدہ نکاح باقیدہ نکاح اور نام اس کو منگنی کا دے رہے ہیں میں اسے یہ عز کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ مفتی عصداللہ شعباز صاحب کی خدمت میں سوال ہے اور سوال ہم سے پوچھا ہے حفظہ نور صاحبہ نے بڑے ناخن کے نقصانات اور حدیث سے اس بارے ممانت بیان کر دیجئے بڑے ناخن کے نقصانات تو واضح ہیں کہ اس کے اندر گند فس جاتا ہے اور وہ کھانے میں بھی جائے گا اور پینے کی چیزوں میں بھی جائے گا اور دوسروں کو کسی کو پکڑ لیا تو اس کو زخم بھی کر سکتا ہے یہ نقصانات تو اس کے بالکو واضح ہیں باقی حدیث شریف میں سراتن آیا ہے کہ آن شروع من الفطرہ دس چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت کا تقاضہ ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے ان میں سے ایک احفاب لحیہ اور قصو شارب اور اسی طرح انشاق اور مزمزہ ان میں سے ایک قصو ازفار بھی ہے دس چیزوں میں سے ایک ناپنوں کا کاٹنا یہ بھی ہے فرقہ نے لکھا ہے کہ ہر ہفتے کاٹنے چاہیے اگر ہفتے نہیں تو پھر پندرہ دن کے بعد کاٹنا چاہیے چالی دن سے زیادہ تو بہرحال چھوڑنا چاہیز نہیں ہے تو وہ مکرو تحریمی ہے بہت بہت شکریہ عبدالمنال صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا عورت ناپاکی حالت میں مہندی لگا سکتا ہے یہ بالکل لگا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے عبادرات کا خیال یہ ہے کہ جب مہندی لگائی آگئے تو اس کا رنگ ہاتھ پہ چڑھ جائے گا اور پھر وہ رنگ جو ہیں کیونکہ حالت جنامت میں لگائی ہے یا حیز میں لگائی ہے تو وہ رنگ ناپاک ہوگا وہ ہمیشہ رہے گا یہ سے کوئی بات نہیں ہے بہت شکریہ عیسیٰ کری صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں یہ سوال ہم پروگرام میں شامل نہیں کریں گے فرح خاتون صاحب صاحب انڈیا سے اسلام سوتیلی ماہ کے بارے میں کیا حقوق ہے بل سوتیلی ماہ کے بارے میں وہی حقوق ہیں کہ ان کی جتنی بھی قدر منزلت آپ کر سکتے ہیں ان کی جو اگر وہ حکم دیتی ہے تو اس کا حکم مانیں جتنے بھی جائز امور ہیں اس کے اندر ان کے حکم ماننا ان کی حدمت کرنا یہ ٹھیک ہے مفتی آبین شاہ صاحب جابین صاحب مقبوضہ کشمیل سے پوچھتے ہیں زید نے اپنے بیوی کو تین طلاقیں دیں پھر اس بات پر شرمندہ ہوا تو آپ کیا کریں شرمندہ بس تین طلاقوں کے بعد تو نہ دوائے رجوع ہو سکتا ہے نہ اس حالت میں نکاح ہو سکتا ہے بس اب وہ شرمندہ ہی ہو سکتا ہے عدد گزرنے کے بعد ان کی دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے جی جی بہت شکریہ محمد عثمان آبان صاحب فیرون کا نام رامیس ہے یا ولید بن ریان مختلف قطب میں دونوں دیکھیں ہیں تو کوئی ایک سیجسٹ کر دیں ہاں جی یہ دونوں نہیں بلکہ تین چار نام آتے ہیں مختلف نام آتے ہیں اور اصل میں یہ جامعہ اظہر کے تقابلی ادیان کے ایک استاذ ہیں ڈاکٹر سعد الدین الحلالی تو انہوں نے گزشتہ دنوں اس طرح کا کوئی بیان جاری کیا ہے کہ اس کا نام ولید بن ریان تھا یا یہ کہ کچھ اسی طرح کا اور نام انہوں نے ایک ذکر کیا ہے مصعب بن ولید بن ریان اور یہ کہ وہ مصری نہیں تھا بلکہ خوراسان کا تھا تو اس کی وجہ سے یہ بحث میڈیا میں آئی ہوئی ہے لیکن یہ جو انہوں نے بعض ذکر کی ہے یہ بھی اگرچہ بعض مفسرین نے ذکر کی ہے ابن کثیر وغیرہ بعض مفسرین نے یہ نام ذکر کی ہیں لیکن آخر میں علاوہ ابن کثیر نے ایک تو اس کو قیلہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے کہ بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کا نام ولید بن ریان تھا تو اس لئے مسلمان کو اپنے حمل سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں لگنا چاہیے اس تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ دنیا یا آخرت میں کہ اس کا صحیح نام کیا تھا تو اس لئے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے اور اس طرح کے سوال بھی نہیں بیجنے چاہیے خلاص صحیح ہے جواب کا مفتی آبیشاہ صاحب ہی سے پوچھنے کہ اللہ سوال بھی اگر بیٹی کے والدین فوت ہو جائیں تو کیا اس کے بچے اپنے ماموں سے اپنی ماں کا حصہ لے سکتے ہیں اس کیا اس کے لئے کانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں شرن اس کا کیا حکم ہے مفتی صاحب یہ حافظ احمد صاحب لاہور سے پوچھنے جی اتنی بات تو بہت واضح ہے کہ اگر بھائیوں نے بہن کو حصہ نہیں دیا تو میراس میں اس کا حصہ موجود ہے اور یہ بہن کا جب حق تھا تو بہن کے انتقال کے بعد اس کا حق ظاہر ہے کہ اس کے شریف و رساج ہوئے اس کے بیٹے اولاد وغیرہ ہیں تو ان کی طرح منتقل ہو جاتا ہے تو ان کا حق تو ہوتا ہے ماموں کے پاس لیکن اس کے لئے ان کو طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ اس سے رشتداری جو ہے وہ قطع تعلق نہ ہو رشتداری یعنی رشتہ کاٹنا بھی ایک طرف گناہ ہے تو اپنا حق جائز طریقے سے اور مناسب طریقے سے وہ مانگ سکتے ہیں سیئے پہت بہت شکریہ مفتی صلی اللہ شعباز صاحب کی خدمت پر سوال لے کر حاضر ہوں گے امبرین صاحب اکراجی سے پوچھتی ہیں مفتی صلی اللہ شعباز صاحب نے جواب دیا تھا کہ مزار پر جا کر بچے کو چڑیا کا پانی پلائیں گے تو شرک کا گام ہوگا جی سوال یہ ہے کہ انہوں نے بچے کو وہاں جا کر پانی پلا دیا ہے اب انہیں توبہ کے ساتھ کوئی کفارہ دینا ہوگا اور کیا چڑیا کا پانی پینا جائز نہیں جب کہ گھر سے ہی وہ پانی لے لیں یا چڑیا کا پانی پینا ہی شرک ہے یہ میں تحضر کیا تھا کہ پینا پلانا جائز نہیں ہے یہ چلے کے پھر بھی جا کے پلا دیا ہو سکتا ہے پہلے پلا دیا ہو لیکن اب ان کے ذمہیں توبہ استغفار ہے کہ گناہ کا کام کیا ہے اور اس پہ توبہ بھی کریں استغفار بھی کریں اور حتیل امکان جتنا ہو سکتا ہے وہ صدقہ و خیرات بھی کریں کم از کم اتنا صدقہ کرنا چاہیے جتنا وہاں آنے جانے کا ان کا خرچہ ہوا ہے تو اتنا صدقہ کم از کم کر دیا جائے جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لہذا توبہ استغفار بھی کریں اور صدقہ بھی کر دیں گے کفارہ کوئی خاص اس کا نہیں ہے بہت بہت شکریہ وہاں آنے جانے کے خرچے سے مرا صرف قرائے نہیں ہے اصل خرچے تو وہاں ہوتا ہے اگلے سور محمد نیاز صاحب سعودی ریبیہ سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے ایسے کام معمول بن چکے ہیں جو بدعات پر مشتمل ہیں اگر ایسے کاموں کو کوئی بدعات سمجھ کر ترک کرنے کی کوشش کرے تو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ترزیم رپنا نا شاہیے یا اس کو ترک ہی کرنا چاہیے فتنے کا کوئی ایسا خاص اندیشہ نہیں ہے اگر بدعات ہے تو بدعات کو چھوڑنا ہے کیونکہ لا تاعت علی مخلوقین فیمہ سیت خالے جب اللہ تعالیٰ کی من نافرمانی ہو رہی ہے تو کسی کی عباد میں سے بندوں میں سے کسی کی اتعاد نہیں کرنی ہے ان کا رکھ رکھاؤ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو صراحہتاً بتا دیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں میں نہیں کروں گا بہت بہت شکریہ مفتیہ آپی شاہ سے رانہ گل صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں وراست کی تقسیم کو اس وجہ سے روکا جائے کہ جب قیمت بڑھ جائے گی تب ہی سے کیا جائیں گے حالانکہ دو بچوں کو پیسوں کی بہت ضرورت ہو تو کیا شرن تاخیر کرنا جائز ہے لیکن شریعت کا اصل حکم تو یہی ہے کہ جلد سے جلد میراز تقسیم کی جائے اور ہر وارس کو اس کا شریح حق دے دیا جائے البتہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ رساہ جو ہے وہ سب اس پر راضی ہوتے ہیں کہ ہم اس کو مشترک رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی یا یہ ہے کہ بعض وہ رساہ ایسے ہیں بچے ہیں جو اپنے حصے کو ابھی سنبھال نہیں سکتے ہیں تو اس وجہ سے وہ مشترک رکھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ایک وقت پہ آگے تقسیم کر لیتے ہیں تو اگر ایسی صورت ہو کہ سب کی رضا مندی ہو تو مشترک رکھنا بھی جائز ہے تاہم اگر کوئی وارس راضی نہیں ہے اور وہ فوری حصے کا مطالبہ کرنے والا ہے تو چونکہ ترکہ میں جو شرکت ہوتی ہے وہ شرکت ملک ہوتی ہے بہت بہت شکریہ اور اس میں یہ تھوڑی سی وضاحت ہی ہے کہ یہ وراثت کی تقسیم مطلب اس میں یہ بھی بس اگر ایک غلط فہمی ہمیشہ سے رہتی ہے کہ والدین کے انتقال سے پہلے بھی مطالبے ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی وراثت سے بھئی ہمارا حصہ ہمیں دو یہ وراثت تبھی تقسیم اس کے لازم ہوگی جب جی انتقال ہو جائے مورس کا زندگی میں جو مطالبہ ہوتا ہے زندگی میں تو وہ میراث ہوتی ہی نہیں وہ گفت ہوتا ہے مطالبہ درست نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سمیرہ صاحب آحمد پور سے پوچھتے ہیں کوئی اچھی سی کتاب کا نام بتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وہ تاکہ میں خود بھی عمل کروں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں یہ سیرت رسول پر بہترین کتاب جس میں سنتیں بھی ہیں یعنی کہ ان کو پڑھ کر آدمی کو سنتوں کا روز مرہ زندگی کی سنتوں کا علم ہوتا ہے اور آدمی اگر اس پر عمل کرے تو گویا کہ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ سنت پر آ جائے گی بہترین کتاب وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے عسوہ رسول اکرم عسوہ رسول اکرم وہ ان کو لینی چاہیے اور پڑھنی چاہیے صحیح ہے بہت بھی میرے دل میں یہی بات تھی بلکہ یہی کتاب تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ابواب کی صورت میں انہوں نے ساری چیزوں کو ذکر کیا زندگی کی تمام معاملات کو ابواب کی شکل میں حضرت نے مرتب کیا ہے عبادات ایمانیات معاملات اخلاقیات معاشرت تمام چیزوں کو اور بہت زیادہ کوئی بڑی کتاب بھی نہیں ہے بہت زخیم کتاب نہیں ہے مختصر ایک ہی جلد میں ایک ہی جلد میں ہے تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نبور اللہ مرق دہو کی شخصیت کی حیثیت کا اندازہ صرف اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں وہ شیخ ہیں مرشد اور پیر ہیں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم کے تبارہ ان کی کتاب کو اگر ہم پڑھیں گے ہم سب یہ سوال پوچھنے والے اور جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں ہم سب کے لیے وہ کتاب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور وہ کتاب ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکتی ہے اگر ہم اس کو اور سے پڑھنے کی کوشش کریں تو حضرت محترم آج کے سوال جواب کے نشیست کا وقت اپنے خطام کو پہنچ رہا ہے دونوں مؤسس مہمانوں کا شکریہ دا کروں گا آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کروں گا اور جاتے جاتے ایک بار پھر اپنے ان مظلوم مسلمانوں کو جو آج کے حادثے میں اللہ تعالیٰ کی حضور پہنچے ہیں موسیقی